دیکھیں آج کل کوئی کسی کا اچھا نہیں سوچتا اس پر دو لائنے ہیں میرا اس شہرِ عداوت میں بسیرہ ہے جہاں میرا اس شہرِ عداوت میں بسیرہ ہے جہاں لوگ سجدوں میں لوگوں کا برا سوچتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کلی لوگ شروع کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو ایک لفظ یا ایک شب بھی سکھایا گویا وہ میرا استاد ہے ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں کرنٹلی اس دنیا کی بات کرتے ہیں اس ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم جس سے سبق سیکھتے ہیں جب ہم سبق سیکھ جاتے ہیں تو ہم اس کو استاد نہیں مانتے ہم اس کا حسان بھول جاتے ہیں سب سے پہلی جو بات ہے لیکن آج کے وی لوگ میں ہمارا یہ موضوع بالکل نہیں ہے کہ ہم سبق سیکھ کر احسان فراموش ہو جاتے ہیں آج کا سبق فلسطین کے نام آزادی کے نام اب جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مگرمچ اور بکری کا کھیل اور اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے ایک بکری اپنی دوسری بکری کو نہ مگرمچ کے سامنے ڈال دیتی ہے وہ مگرمچ جب کھا لیتا ہے تو وہ باقی مگرمچوں کو کیا کہتا ہے کہ اس بکری کے ساتھ کچھ نہیں کرنا یہ میری ہے اس نے مجھ پر احسان کیا ہے اس نے احسان کیا مگرمچ پر مگرمچ نے اس کو چھوڑ دیا لیکن اس کے ساتھ جتنی باقی بکری ہیں ان پر اٹیک کریا لیے احسان لیا اپنی ذات کے لیے بکری نے لیکن اس نے کیا کیا اپنی ذات کے لیے احسان لے کے باقی مگرمچوں کو کہا کہ باقی بکری ہیں کھا سکتے ہیں جبکہ آپ اتحاد کر سکتے تھے ہی کٹی ہو سکتی تھی اب کچھ اسی طرح ملک ہمارا چل رہا ہے پاکستان نے لیا آئی ایم ایف سے کرزہ کچھ قانون پاس ہوئی باقی مسلم مالکس کے بھی ہوں گے لیکن جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ہے ہم نے لیا آئی ایم ایف سے کرزہ یہودیوں سے ہم نے بیٹھے کرزہ جو عمران خان کہتے تھے کہ ہم لوگ جب تک کرزہ لیتے جائیں گے ہم دبتے جائیں گے اور ہم دبنے کے لیے نہیں بلکہ ہم جہاد کے لیے بنی ہیں ہم لوگ ارترول غازی کرلوس اسمان تو دیکھتے رہے کہ جب بھی غلط ہونا جہاد کرنا جنگ کرنی اب ہماری وہ جنگ کہاں پر گئی اب وہ ہمارا اتحاد کہاں پر گیا کہاں گئی وہ باتیں کہاں گیا وہ تیب اردوگان کا ڈراما ارترول غازی کرلوس اسمان کیا ہم بھول گئے کہ جہاد اور جنگز بھول گئے ہیں جب ہمیں ایک نوالہ کھانے کو ملا تو ہم نے کیا کہا فلسطین آپ کا ہے مسجد اکسا جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے ہم لوگ بھول گئے اور ہم لوگ کیا کہا رہے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو کہہ دیا اسرائیل کو کہہ دیا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے ہم اتحاد نہیں کرنے والے ہم فلسطین کا ساتھ نہیں دینے والے بھئی کیوں نہیں کا ساتھ دیں گے بتائیں تو صحیح کیا ہم پر جہاد فرض نہیں کیا گیا کیا ہم پر جنگ کا کہا نہیں کیا کیا ہمیں کہا نہیں کیا کہ ظلم ہو تو ظلم جب دیکھو تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ زیادتی دیکھو تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں صرف کیا کہ فلسطین پر زیادتی ہو رہی ہے معصوم بچے لوگ قطر و غارت میں مر رہی ہیں بھوکے مر رہی ہیں ادھر بمباری یہ اسلاح سارا کچھ چاہ رہا ہے لیکن سب مسلم ممالک دیکھ رہے ہیں نہ تو جنگ کر رہے ہیں نہ اتحاد کر رہے ہیں نہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ اسرائیل کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ پر حملہ کر دیں گے کیوں بھئی کیوں کیا اسرائیل نے آپ کو دیا ہے ایسا کیا آپ لوگوں نے اسرائیل سے کھا لیا ہے جو اس کو مگر بچ پر آگے خود بکریان مر گئے ہیں نکلو یار جہاد ہمارے لیے وہ ہے جہاد کی پہلی قسم تو یہ ہی ہے کہ میں نے جو اٹھا دی ہے سوشل میڈیا پر میری آواز اٹھانے کا مقصد جہاد ہے اور میں پہلا جہاد کر چکا ہوں بروزِ حشد میں اپنے رب کے سامنے یہ بات حلفن کہوں گا اے لاپاک میں نے اس دنیا میں جہاد کی پہلی قسم عداد کی ہے جس میں میں نے سوشل میڈیا پر آواز اٹھا اس فلسطین کے لئے بظاہر میں اتر جا نہیں سکتا بظاہر ایسے کوئی میرے پاس اسلاحات نہیں کہ میں اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو سکتا ضرورت ہے اس وقت جاگو اگر آج آج اٹھو گے نہ دیکھو کہ ہم لوگ احسان میں ڈوبے ہیں اور اللہ پاکی فلسطین کی مدد فرمائے بے شک اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں لیکن اتحاد تو کرو یار اٹھ جاؤ جاگو اب بھی کچھ نہیں مددہ رمضان المبارک ہے الحمدللہ کچھ بھی نہیں دنیا فانی سے آپ نے میں نے سب نے چلے یا نہ لیکن اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے اگر ہم جنگ کی طرف نہیں وڑھیں گے تو آج ان پر ظلم ہے کل ہم پر ہوگا اور اسی طرح باقی مسلم مالکس دیکھیں گے خدارہ بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں وہ کہتا نا اقبال اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو بان لے کمر یا پھر خدا کی کرامتیں دیکھیں جہاں پہ وہ اپنے صحابہ کے لیے جہاں پر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے فرشتوں کو ہواوں کو سب کو بھیج جگتا ہے تو ای تنک کہ ہم لوگ جب احتیاط کریں گے تو اللہ پاک ہماری بھی مدد فرمائے گا تو کوشش کریں جس طرح جہاد آتا ہے جہاد کریں مگر مجھ کو اور کھانے نہ دیں بلکہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ مگر مجھ در جائیں مگر مجھ کو کہا جاتا ہے دا بوس آف لیول بوس آف لیول کا مقصد یہ نہیں کہ وہ کسی بھی ناحق پر ہاتھ انگلی اٹھائیں زبان اٹھائیں تو بدلیں آج اپنی سوچ بدلیں انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے انشاءاللہ ہم فلسطین کو بچائیں گے ہم اٹھیں گے یہ بھی لوگ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی فلسطین کا ساتھ دمنا ہے اٹھیں جس طرح دے سکتے ہیں سوشل میڈیا فیس بوک ٹک ٹاک یوٹیوب ٹویٹر انسٹاگرام جہاں پر آپ دے سکتے ہیں اپنی آواز اٹھائیں فلسطین کے لیے ہیش ٹیگ لگائیں ٹیگز لگائیں فلسطین کو فری پلسطین انشاءاللہ پھر سے فلسطین اجاگر ہوگا اور انشاءاللہ ہم لوگ پھر سے اکٹھے ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ